جمو کشمیر میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں لیکن کیسز کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مس مینجمنٹ کے جو انسیڈنس ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اس سمعے کی اگر بات کریں تو جی ایم سی جمو میں جو حالات ہیں وہ بہت ہی علامنگ ہے ابھی تک جمو کے اگر جی ایم سی جمو کی بات کی جائے گورنمنٹ میڈیکل کالج جو بکشنگر میں ہیں وہاں پر 33 کوویڈ ڈیڈیکیٹڈ بیڈز ہیں جن میں سے جو ہمارے سوٹروں گرہ ہو چکے ہیں یعنی کی کیول پانچ کوویڈ ڈیڈیکیٹڈ جو بیڈز ہیں جن کے اوکسیجن سیچوریشن کا لیول کم ہو جاتا ہے جنہیں وینٹی لیٹر کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے یا جو زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں جنہیں کانسٹنٹ مونیٹرنگ کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے جو کوویڈ ڈیڈیکیٹڈ بیڈز رکھے گئے ہیں وہ پانچ ہی رہ گئے ہیں توٹل 33 تھے وہاں پر 28 ابھی تک فل اپ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ 8 ایسے لوگ ہیں جو کی اوکسیجن سپورٹ پر ہیں یعنی کی کافی سیریس ہو گئے ہیں کوویڈ 19 ان کو ہونے کے بعد اور وہ اس سمیں اوکسیجن سپورٹ پر ہیں ونٹی لیٹرز کی جہاں تک بات کی جائے جو ہماری بات کچھ کرمیوں کے ساتھ ہوئی جو کی گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ان کا ایک کہنا ہے کہ 152 ونٹی لیٹرز جو ہیں وہ جی ایم سی جمعو میں آئے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے ابھی تک ایک بھی انسٹال نہیں کیا گیا ہے یہ نئے ونٹی لیٹرز ایکوائر کیے گئے تھے کوویڈ 19 کی ہی سیچویشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے لیکن ان میں سے ایک بھی ابھی تک انسٹال نہیں ہوا ہے ساتھی میں اگر ہم بات کریں ریسنٹ انسٹیڈنس کی دو میجر انسٹیڈنس دیکھنے کو ملے ایک جہاں پر جو امریکن انکالج انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے ایک مہیلہ کو ریفر کیا جانا تھا جی ایم سی جمعو ریفر کرنے کے لیے ان کے پریبار والوں نے بھی اور ہاسپیلل انمیسٹریشن نے بھی چٹھیاں لکھی جی ایم سی جمعو سے کہا کہ کیونکہ اب جی ایم سی جمعو ریفرل ہاسپیل بن چکا ہے اس لیڈی کو سخت آئی سی او کی ضرورت ہے ونٹلیٹر سپورٹ کی ضرورت ہے اسے جی ایم سی جمعو شفٹ کیا جائے شفٹ نہیں کیا گیا اس کے بعد انجام یہ ہوا کہ اس مہیلہ کی مرتیو ہو گئی وہیں دوسری اور آم پیشنٹ بھی جو کی کووڈ پوزیٹیو نہیں ہے وہ بھی دیکھنے کو ملا کہ کل ایک ہیڈ کون سٹیبل انتظار کرتا رہا بارہ گھنٹے تک کہ اسے ونٹلیٹر کی ضرورت تھی ونٹلیٹر نہیں ملا اور آج جو ستروں سے خبر مل رہی ہے یہ معلوم چل رہا ہے کہ اس ہیڈ کون سٹیبل کی بھی مرتیو ہو گئی میرے ساتھ اس پر فون لائن پر ہے آٹی آئی ایکٹیویسٹ بلویندر جی جو کی شروعاتی دنوں سے ہی کووڈ نائنٹین کے مس مانیجمنٹ کیسز کو بھی فالو کر رہے ہیں اور کئی انسیڈنٹس جو کی بہت ہی شرمناک ہیں انہیں سامنے بھی لا رہے ہیں بلویندر جی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ تیتیس کیول کووڈ ڈیڈیکیٹڈ بیٹس جو ہیں وہ جی ایم سی جمہو میں ہے لیول ون ہاسپیجل ہے چار مہینے کا سمیتہ پریپیر کرنے کے لیے اور کیول تیتیس ہی کووڈ ڈیڈیکیٹڈ بیٹس جو ہیں وہ جی ایم سی میں ہیں دیکھیں میں خود حیران ہوتا ہوں دو تین مہینے سے میں بھی کووڈ کے چیزوں سے کام کرتا ہوں میں بھی خیران ہوتا ہوں جو ہماروست آئی سی یو جسے کہہ لیجئے یہاں پر کٹیگری ون کا جو ہسپیٹل ہے صرف جمہو سی تی میں صرف ایک ہی ہے جی ایم سی اس کے کمپیٹیولی میں آپ کو سرنگر کا بھی بتانا چاہوں گا ایس ایس ایم ایس ہسپیٹل سرنگر تو تھرٹی تھی تو تھرٹی فائی ونٹی لیٹس وہاں ہیں سکی ایم س سوڑہ ایٹی نائنٹی ٹو آرمی کا ہسپیٹل ہے سرنگر میں وہاں ونٹونٹی رکھے گی ہیں اس کے ایم س بیمینہ وہاں پر ونفیٹی ونٹی لیٹس ہیں سرنگر میں سرنگر میں ٹوٹر ملا کے آپ سرنگر 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 کی بات کریں تو وہاں سکھ ہنڈر ون آئی سی یو کے کیر بیٹھ رکھے گئے ہیں ایک سو سکھ ہنڈر ونٹی لیٹھ رکھے گئے ہیں وہاں اس کے مقابل میں جمہو میں جب دیکھتا ہوں تو بڑی شرما بھی ہے یہ سرکار جو یہ کلیم کرتی تھی کہ ہم نے وار فوٹنگ پہ پوڑڈ کے ساتھ جنگ لرنے کے لئے کیاری کر کے رکھی ہے یہ تو ایسپوز ہو گئے ہیں ایک لیڈی سریتا دیوی جو سنیتر سے کچھ دن پہلے اس کا بچاری کا سی اے کا آپریشن ہوا امریکن آنکالوجی بکرا میں سی اے سے تو بچاری بچ کی لیکن کوڑڈ سے کہیں نہ کہیں مر گئی کیونکہ اس کو دس بار وہاں میل کی گئی وہاں کے جو یونٹ ہیڈ ہیں جو ڈرکٹر آنکالوجی کے مائنک پوری جی انہوں نے ڈریکٹر ہیلتھ کو لکھا انہوں نے پرنسپل میڈکل کارجی کو لکھا انہوں نے سکڈین میڈکل کارجی کو لکھا سیاں مر جمہو پہ لکھا بائیس لیڈی کی کنیشن تین پراتے دن خراب ہو رہی ہے اس کو وینٹی لیٹر کی سخص ضرورت ہے پلیز اس کو وہاں شفت کیجئے انہوں نے نہیں شفت کیا کرتے کرتے تین دن وہ لیڈی بینہ وینٹی لیٹر کے آرکسزن کے بینہ ترب ترب کے اس نے کم توڑا وہاں پر انہوں نے یہاں اس کو ایڈمیٹر نہیں کیا اور ایک شخص جو لیٹس ایکزامپل جائے محمود تھا جو ہیڈ کانسٹیپل ہیں کین کے پریز کے اس کے پیرنس بھی ان کی منٹیں کرتے رہے کہ یہاں پر ہمارے اس کو ہے وینٹی لیٹر کی سخص ضرورت ہے تو شخص کی جان بچائی جا سکتی ہی تھی اگر اس کو وینٹریل سپورٹ ملتی لیکن اس کو وینٹریل سپورٹ نہیں ملی تو میں سمجھتا ہوں یہ سرکار کے دابلے کھوکھرے ثابت ہوتے ہیں سرکار بھری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے کہ یہ اس نے کس قدر کیاریے کا رکھی ہیں یہاں پر بلویندر جی آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہوں گی کہ کووٹ کے لیے پرپریشن کرنے کے لیے چار مہینے کا سمیں تھا جہاں تک ریفرل ہسپٹل کا تعلق ہے جی ایم سی جمہو بھی ریفرل ہسپٹل ہے جو چیز ڈیز ہسپٹل ہے وہ بھی ریفرل ہسپٹل ہے اور بطرہ بھی جو ہے ریفرل ہسپٹل بتایا گیا ہے اس کے باوجود بھی یہ کس طرح کی مینجمنٹ ہے کہ نہ ہی بیڈز نہ ہی وینٹی لیٹرز نہ ہی آئی سیو سپورٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے اگر تعداد کوویڈ نائنٹین کے سیریس کیسز کی بڑھ جاتی ہے تو سیریس کیسز کی بڑھ جاتی ہے آپ نے ہسپٹل کے نام لیے وہاں پر وینٹی لیٹرز سپورٹ بلکل نہیں ہے لیول ٹو کا ہسپٹل ہے سیڈی ہسپٹل ہے اور ایک گاندی لیٹر ہسپٹل ہے یہ کٹیگری ٹو کے ہسپٹل ہے آگسیزن ہے وینٹی لیٹرز سپورٹ نہیں ہے اب یہ آپ نے رکھا لیول ٹو کا وہاں بھی آئی سیو نہیں ہے وینٹی لیٹرز سپورٹ نہیں ہے کوویڈ کے ساتھ کے اور اس کے بار کوویڈ کیئر کا ہسپٹل ہے جو سائکٹریس ہسپٹل ہے وہ لیول ٹک ہے بس یہی تیاریاں ہیں ان کی جمعو میں جو ہماری منیجمنٹ لگی ہے جو چیف سیکری صاحب جو ہمارے ہیلتھ کے کمیشن سیکریر دلو صاحب لگے ہیں اپنے آپ کا بہت بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی تیاری کیا یہ سب کے سامنے ہیں اور جمعو باسیو کے بھی سامنے میں آپ کے مادن سے کہا میں جاؤں گا 33 بیرس آج جہاں ایک بہت بڑی مہاماری جسے پینڈیمک کا روپ دیا گیا جس کے لیے ہمیں بہت بڑے لعول پر تیاری کرنی چاہیے تھی آج جہاں یہ سیجھ ہم کہتے ہیں یوٹی کے ساتھ مل گی لوگوں کی امیدیں کچھ جگی تھی کہ شاید ہماری حالت آگے سے کچھ بہتر ہوگی میں تو سمتا ہوں آگے سے بھی بہتر ہوئی ہے کیونکہ ابھی ہماری کی تیاریاں بھی کہاں ایکسپوز ہو چکی چار مہینے سے پانچ مارچ میں جو کیسز آنے شروع تھے مارچ سے لے کر آئیت تیاری یہ وینٹیلیٹر نہیں پرکیور کر سکے تو اور کس قسم کی تیاریاں سے زیادہ لوگوں کے سامنے میں تمہتا ہوں کہ یہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں ابھی بھی لوگوں کے جان کو بچانا چاہتے ہیں جلد سے جلدی کم کم اور پرکیور کر کے اس کو منیج کر کے جلدی سے جلدی سال کیجئے کیونکہ آنے والا دن بہت زیادہ بہت ثابت کرتے ہیں جس قدر یہ یہ کومیلٹی سپنیڈگی ہونے جا رہی ہے تو کیسز بڑھیں گے لوگوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت بڑھے گی آئی سی یو کیر کی ضرورت بڑھے گی اگر نہیں ملے گی تو میں سمجھتا ہوں قریب جنتہ کہیں نہ کہیں مرے گی بلویندر جی یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو کہ کوویڈ پوزیٹیو ہونے کے بعد سیریس ہو رہے ہیں اور بھی کئی سارے پیشنٹس ہیں جنہیں الگ الگ بیماری ہیں الگ الگ بیماریوں کے چلتے وہ ہسپتال پہنچتے ہیں جب وہ ہسپتال پہنچتے ہیں تو انہیں وہ ٹیٹمنٹ بھی نہیں ملتا جو کہ آم باقی بیماریوں کے چلتے ہسپٹل میں چل رہا ہوتا ہے اسے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ جہاں تک خبر ملی ہے وہ جو ہیڈ کونس ٹیبل بھی تھے وہ کوویڈ پوزیٹیو نہیں تھے انہیں کوئی اور بیماری تھی جس کے چلتے انہیں وینتی لیٹر سپورٹ کی ضرورت تھی لیکن ہسپتال ایڈمینسٹریشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سبھی وینتی لیٹرز کو جو ہے وہ کوویڈ دیڈکیٹیڈ بیٹس کے ساتھ رکھا ہے کوویڈ کیر کے لیے جو وینتی لیٹرز ایک بڑی دیڈکیٹیو ان کو نہیں دے سکتے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں پیشنٹ کی کی جاتی ہیں جمعو میں اس سے بڑا ہسپتال جمعو میں نہیں ہیں اگر یہاں پر آج کی دیڈ میں وہ لوگ بہت ایسے ہیں اگر آپ انکواری کر کے دیکھیں بہت دیس ایسی ہو رہی ہیں جن کو وہاں پر یہ فیسیلٹی ملنی کہی ہے وہ نہیں ملتی یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وینتی لیٹر اویلیبل نہیں ہیں تو آپ جائیے کسی اوپر ایویڈ انسٹیٹوٹ میں جائیے میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا ہمارا سپر سپیسیلٹ یہ گورنمنٹ میڈکی رکھالے جمعو کا بہت جانا مانا توٹل 33 وینتی لیٹر یہ کہاں کی جسٹیلکیشن ہے یہ لوگوں کے سامنے کیا کس مو سے یہ لوگوں کے سامنے کہ ہمارے پاس آپ وینتی لیٹر نہیں ہیں آپ گروہ میں ہی دام توڑیے ہمارے پاس مات آئیے یہ تو یہ یہ توٹل سنڈر کر چکے ہیں یہ توٹل ہی کلاس کٹ چکا ہے بلوینجر دی سوال یہ ہے کہ 152 وینتی لیٹر انہوں نے پروکیور بھی کیے ہیں آخر کیا کارن ہے کہ اس کی انسٹالیشن میں بھی اتنا سمیں لگ رہا ہے وہ تو پرورٹی بیسیس پر کام ہو جانا چاہیے تھا لیکن آپ کبھی کسی تو خون کر کے دیکھیں ان کو کبھی پوچھئے یہ تو ایسے کہیں کہ جیسے ہم سے زیادہ قابل انسان ہی کوئی نہیں چیر پر بیٹھا ہوا ہم کو یہی جواں ملتا کہ ہم بڑے اچھے ویل اکپٹ ہیں پوری ہماری تیاری ہے آپ کو ٹھکر کرنے کی ضرورت نہیں ہیں لوگوں کو چنٹہ یہی رہتی ہے اس لیے لوگ کہیں نہیں پٹیس کرتے رہتے ہیں تو کی انہوں کی تیاریاں نہیں ہیں جب انسو پوچھو تو یہ کلیم کریں گے جی ہماری پوری وارس پٹکس پر ہماری تیاریاں ہیں تو آپ کے اگر وینتی لیٹر سے بھی لیے ہیں وینتی لیٹر سوال کرنے میں میں سمجھتا ہوں کو بہت بڑی دکتی بات نہیں ہے اس میں کی بہت بڑی تکنالوجی انوارڈ نہیں ہوتی وینتی لیٹر سوال کرنے میں ٹیکنیشن بلا گئے آپ دو دن میں اس کو سارے سوال کر سکتے ہو یہ کیا ویٹ کر رہے ہیں چھوٹ 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 پائنٹ دس لوگوں کی اشادت دینا چاہتے ہیں یہاں لوگ دم تو اورتے جائیں ان کے سامنے ان کے سامنے بڑھ بڑھ کے مرے ہوئی بینے اور کسیزن کے بینے اور بینٹی لیٹر کے تاب جا کے انسٹال کریں گے شرما نے چاہیے ایسی ایڈوشیشن کو اس نے چاہیے ہمارے ہلپ سیریو پہ جو پر دو ہر سٹنگ ہے ہلپ آف افر یہ کس چیز کو کس چیز کی بیٹ کر رہے ہیں جب وہ کو انہیں تباہی کی کاغار پہ لاکھڑا کیا ہے لوگ بینے بینٹی لیٹر کے مارے یہ کس قسم کی ہماری آج ہم ایک کس تاکشتابتی میں جی رہے ہیں تو میں سمکر ایڈوشیشن ٹوٹلی کلاپس کر چکی ہے میں ایڈوشی صاحب سے بھی ترخواست کروں گا کہ آپ انٹرمین کیجئے کیونکہ یہ جانے جا رہی ہیں بڑی کیمتی جانے ہیں ہر شخص کی جان چاہے وہ کسی پاتے کا ہے تو چاہے کو بیرو کریٹ ہو جس گھا کا کوئی شخص جاتا اس کے لیے وہ اتنا ہی کیمتی ہوتا ہے بلویندر جی جیسے کہ آپ نے بھی کہ جی ایم سی جمہو جو ہے ترشری کیر ہسپیٹل ہے ایسے میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ باقی جو بھی گورنمنٹ میڈیکل کالجز کھولے گئے ہیں وہاں پر بھی پیشنٹ کو ٹریٹ کیا ہی نہیں جا رہا انہیں بھی سیدھا ریفر کیا جا رہا ہے کہ آپ جی ایم سی جمہو جائیں جہاں تک جی ایم سی جمہو کی بات ہے ان کے پاس سیٹی کو ہی کیٹر کرنے کے لئے ایناف بیڈز جو ہیں وہ اس سمیں موجود نہیں ہیں ایسے میں اگر رامبن میں جیسے ہم نے کہا کہ رامبن جو ہے جیسے ریڈ ڈسٹرک بھی کہا گیا تھا وہاں پر اگر کیسز کی تعداد بڑھتی ہے اور کیسز سمٹیمیٹک آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمہو پورے جو پروونس ہے وہاں پر کتنے جو ہے یہ حالات خراب ہو جائیں گے وہاں پر لوگوں کو اس ایریے کے لوگوں کو وہ کیوں نہ فیڈ کریں سب لوگوں کو ہی میڈکل کارڈج میں تنہوں ریفر کیا جائے اپنے علاقے میں لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں جمہو میں جو راش کم ہوگا لوگوں کی جان بچائی جا سکیں ہر شخص کو جمہو میں میڈکل کارڈج میں بھید ہو صرف تیتیس بیٹوں پر آپ کس کس کو فیڈ کرو گے اتنا بڑا پورا ہماری ہر جگہ سے ہر دسٹک سے لوگوں کو اب یہی آپ پیش کرو گے اور صرف ہوں ایک چیز آپ کے ساتھ جوڑ دوں بیشے کہ آج آپ کا ٹاپ کی نہیں ہے لیکن میں پھر یہاں جوڑ دوں جو ڈیلیویز کے کیسیز ہیں اپرائیڈنٹ رکومن کی ڈیلیویز کے کیسیز ہیں ان کو بھی پورے جمہو پراویز سے ایک استوار ہو رانبان ہو بدرو ہو اس کو کن تیسر کنویٹر چلنے کے لیے اور پیشیوں کو بہنوں کو مضبوط کہہ جاتا گاڑیوں میں ڈیلیویز میں ڈیلیویز ہو رہی ہے کون سا نظام ان کو چلا رہا ہے کیوں آپ جو ڈیسٹک ہاؤسپٹر ہیں آپ نے ان کو پیپی گڑ دیئے ہوئے آپ نے ان کو پرٹیکٹیو آئی گیر دیئے ہوئے آپ نے ان کو گھرز دیئے ہوئے آپ نے ان کو سنتائزر دیئے ہوئے وہ کیوں نہیں آپ کو کیار کرتے ہیں اس چیز کے لیے کوٹر کی جنگ میں شامل ہوتے کس قسم کے قرآن ہوا رہے ہیں جو ڈیسٹک ہاؤسپٹر کیوں نہیں کیار ہوئے ایک پریننے لیڈی جو ڈیلیویز کیا اس کی ڈیلیویری کیوں نہیں کرا سکتے وہاں پر ایک اتنے بھی ہاتھ کابل نہیں کہ ہم ان کی ڈیلیویز کیا سکے اتنا بڑا سکتے ڈیلیویز کی دی جاتی ہے تو کیا یہ ڈیلیویی نہیں کرا سکتے یہاں اپنے ڈیسٹک ہاؤسپٹر میں کابل بندرز جی ہمارے ساتھ جننے کے لئے آپ نے صاف طور پر سنا اور ایسے انسیڈنس لگاتار جب سے کابل کی مہماری آئی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ڈاکٹرز اس سمیں پیشنٹس کو ٹھئیٹ کر رہے ہیں وہ صحیح ٹھئیٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے منجمنٹ کی کہیں نہ کہیں کمی تو ضرور ہے پہلا انسیڈنٹ دیکھنے کو ملا جہاں پر جو پہلا کوویڈ پیشنٹ کی مرتیو جمعوں میں دیکھنے کو ملی ان کے پریجنوں سے بھی ہم نے بات کی اور ان کے پریجنوں کا بھی کہنا تھا کہ ہسپیٹل مینجمنٹ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوویڈ جب ہوتی ہے تو انہیں کرنا کیا ہے ہم نے خود جو ہے اس پریجن کے شو کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور انہیں ایمبولنس میں جالا ہمارے ساتھ ہسپیٹل کا کوئی کرمی ہمارے ساتھ نہیں آیا ہمیں ایمبولنس جو ہے وہ کائیں گھنٹوں تک نہیں دی گئی ایسے انسیڈنٹس جمعوں میں شروعاتی دونوں میں ہوئے تھے لیکن اب چار مہینے بیٹ چکے ہیں یہ چار مہینے کا جو سمیں تھا یہ اسی لئے مکڈاؤن بھی ہوا وہ اسی لئے کیا گیا تھا تاکہ جتنے بھی ہسپیٹل مینجمنٹ ہے وہ پرپریشن کر لے کہ اگر آنے والے دنوں میں نمبر آف کیسز بڑھتے ہیں نمبر آف سیریس کیسز بڑھتے ہیں تو انہیں ٹریٹ کرنے کے لئے ان کے پاس سب یہ ساری ضرورتوں کی چیزوں کا انتظام کرنا تھا لیکن آج کے سمیں میں بھی دیکھنے کو یہ مل رہا ہے 33 دیڈکیٹڈ کوویٹ بیڈز جی ایم سی جمعوں میں موجود ہیں جن میں سے 28 اولیڈی فل اپ ہو چکے ہیں کتنی الامنک سیچویشن ہے یہ وہیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو باقی پیشنٹس آ رہے ہیں جنہیں وینٹی لیٹر کی ضرورت ہے یا کوئی ریفر ہو کے کسی اور ہسپیل سے آ رہا ہے تو ان پیشنٹس کی بھی جانے جا رہی ہیں اس طریقے کی مینجمنٹ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ہو چکی ہیں دوسری اور اگر ہم بات کریں ریفرلز کی تو آخر یہ الگ الگ گورنمنٹ میڈیکل کالجز بنائے کیوں گئے ہیں اگر وہاں پر پیشنٹس کو جو ہے پرائیمری کیر بھی نہیں مل سکتی جہاں ہم نے کوویڈ نائنٹین میں یہ بھی دیکھا کہ جب بات آتی ہے وی وی آئی پیز کی تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ سرکاری ہسپتال میں نہ جا کر وہ پرائیوٹ ہسپتال میں اپنا علاج کرائیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ نارائنا جو کہ کوویڈ ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال بھی نہیں ہے وہ وہاں جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں اگر وہ افورڈ کر بھی سکتا ہے تب بھی اسے الاؤو نہیں کیا جاتا اسے بھیجا جاتا ہے گورنمنٹ میڈیکل کالجز جمہو میں جہاں اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ایک بار اگر میں کسی بیماری کے ساتھ گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں آ گیا تو اس کے بعد میری جان بچے گی بھی یا نہیں بچے گی بہت ہی سنگیٹ جو ہے وہ ہسپتال آثورٹیز کے اوپر لگائے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کے دوارہ لگائے جا رہے ہیں جو اس کوویڈ کی مہماری جب سے شروع ہوئی ہے تب سے یہ مونٹر کر رہے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن کے لابسز کہاں کہاں پر ہے کہاں پر ایڈمیسٹریشن صحیح قدم اٹھا رہی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کوویڈ سے جڑے ہوئے ہیں یعنی کی یا تو کسی جو کوویڈ پوزٹیف پیشنٹ ہے اس کے پریجن ہو گئے یا کسی کوویڈ پوزٹیف پیشنٹ کی جس کی مرتی ہو گئی ہے اس کے پریجن ہو گئے وہ سبھی لوگ جو ہیں نظرے گڑائے بیٹھے ہیں کی کیوں گوڈ میڈیکل کالج میں بار بار ریپیٹیڈلی اس طریقے کے انسیدنس دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ایڈمیسٹریشن کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھا رہی ڈاکٹرز کا جہاں تک تعلق ہے نرسز کا پیرامیڈکس کا جہاں تک تعلق ہے جب mismanagement ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ جو impact ہے وہ ان کے اوپر بھی پڑھتا ہے جیسے کہ دیکھنے کو بھی ملا کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں بھی orthopedics department میں کتنے سارے پیرامیڈکس پوزٹیف آئے اس سے پہلے بھی کتنے پی جیز پوزٹیف آئے یہ سارا mismanagement کا ہی نتیجہ ہے ایک فوٹو آپ نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ضرور دیکھی ہوگی کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں اوپی جی کے باہر ایک پی پی کٹ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے بائیو میڈیکل ویس کا جہاں تک تعلق ہو یا پھر کوویڈ کی جو ٹوالی بنائی گئی ہے جس میں کوویڈ پوزٹیف جو پیشنٹ جس کی ملتی ہو جاتے ہیں اسے کیری کیا جاتا ہے وہ سارا بھی اوپن میں چھوڑا جاتا ہے یہ سارے انسیننٹس آپ کو صاف دیکھنے کو ملیں گے جب آپ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں انٹر کرتے ہیں تو آخر کب ہسپٹیل پرشاسن کی آنکھیں کھلے گی اور وہ فائنلی یہ ڈیسیزن لیں گے کہ جو کوویڈ کی مہماری ہے اس سے ہمیں لڑنا ہے اب سمیں آ چکا ہے کہ آپ نین سے جاگ جائیں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیں سٹریٹ لائن نیوز